السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو میسٹرز آک ایڈمی اچھا انڈیکیٹر سیریز کے آگے کی آج ایک ویڈیو ہے اور لیکچن نمبر پندرہ کے اوپر ہم ٹیکنیکل انیلسیز کے اندر پہنچے ہوئے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ جا کر یہ جو ہماری پریویس انڈیکیٹر بیس ٹریڈنگ سٹریٹیجی والی ویڈیو ہے اس کے اندر میں نے جو انڈیکیٹرز کو ہماری سیکھنے کی مین گیم ہے جو ہے وہ بات میں دیکھنا ہے کیونکہ آپ کو پھر مین پرپس نہیں سمجھ آئے گا اس بات کا جو ابھی ہم سیکھ رہے ہیں تو آج جس ٹاپک کے اوپر ہماری بات ہونے والی ہے وہ ہے والیوم کا انڈیکیٹر ڈیٹیل میں اس کو جو ہے وہ میں کور اپ کروں گا اور یہ بہت امپورٹنڈ انڈیکیٹر ہے جو کہ آپ کو ابھی میرے چارٹ کے اوپر نظر بھی آ رہا ہوگا سمپلی آپ نے انڈیکیٹر کے سیکشن میں جا کر یہاں والیوم لکھنا ہے تو آپ کو جو ہے وہ ٹاپ کے اوپر والیوم کا انڈیکیٹر مل جائے گا آپ نے اسے جو ہے وہ لگا لینا ہے اب یہ میرے پاس نیچے والیوم کا انڈیکیٹر لگا ہوا ہے آپ نے یہاں پر ڈبل کرک کر سکتے ہیں یا اس کی سیٹنگ کے اوپر آ کر سمپل اس کی انپورٹس کے اندر آ کر جو ہے نا وہ آپ نے اس کی جو والیوم کی ایم اے ہے اس کو آن کر لینا ہے اب والیوم کی ایم اے میں نے آن کر لی اور اس کو میں جو ہے وہ بڑا کر دیتا ہوں اب ذرا اس کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں بسیکلی یہ ہمیں جو ہے وہ والیمز کی انڈیکیشنز دیتا ہے یہ جو ہمارا والیم کا انڈیکیٹر ہے اب یہ ایک تو ہمارے پاس اگر آپ نے کینڈل سٹک والی جو ہمارا سریز ہے اس میں اندر آپ نے اگر وہ دیکھا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ باڈی آف دا کینڈلز جو ہوتی ہے وہ ہمیں ایک انڈیکیشن دے رہی ہوتی والیمز کی جس سے ہمیں ہم گیس کرتے ہیں کہ کیا جو ہے وہ والیمز آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے اور دوسری آج جس چیز کے اوپر ہم بات کریں گے اور وہ ہے والیمز کا انڈیکیٹر کہ اس کو آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا ہیکس اور سٹریٹیجیز ہیں جو آپ کے لئے افیکٹیف لی کام کٹ سکتی ہیں صحیح ہے تو یہ والیمز کا انڈیکیٹر میں نے نیچے لگایا ہوا ہے اس کی ایم اے بیان کی ہوئی ہے ایک تو ہمیں یہ بار چارٹس اوپر نظر آ رہے ہیں اور نیچے بار چارٹس دونوں نظر آ رہے ہیں اب ایک چیز آپ نے اس کی انڈرسٹینڈ کرنی ہے اگر تو دونوں بار چارٹس کی اندر آپ کو جو ہے وہ ایکولی یعنی جو کینڈلز ہے اور جو ہمارے پاس والیمز کا انڈیکیٹر ہے اس کی جو بارز ہیں ان کے درمیان اگر میچورٹی نظر آئے تو آپ کا جو پرائیس ایکشن ہوتا ہے وہ میچور ہوتا ہے یعنی وہ ایک ایسا سمجھ لیں کہ ریل اس کے اندر گیم آ رہی ہوتی ہے ریل والیم آ رہا ہوتا ہے مارکیٹ میچور بیہو کر رہی ہوتی ہے اس کے اندر کوئی انڈیسائیسیو موو نہیں ہوتے کوئی ورچول طریقے سے جو ہے وہ نئی چیزیں لگائی جاتی ہیں بہت ساری چیزوں کے اندر آگے جب اڈوانس لیول کے اوپر آئیں گے ہم تو میں ایسی چیزیں آپ کو بتاؤں گا جس سے یہ پرائیس ایکشن جو ہے وہ وائولیٹ کیا جاتا ہے جس سے یہ کینڈلز جو ہے وہ آپ کو ٹرپ کرنے کے لیے صرف موف کر رہی ہوتی ہیں جس وہ پیچھے ایسا سمجھ لیں کہ ایک ببلز ہوتا ہے اس کو پک کرنے جے جا رہی ہوتی ہیں تو اس اڈوانس کونسپٹس جب وہ سیکھیں گے تو اس سے ضروری ہے کہ پہلے یہ آپ کے بیسکس کلیئر ہونے چاہیے تو بہت جلد انشاءاللہ ہم اس لیولز کے اوپر بھی بیٹھے ہوں گے اس کو بڑا کلوزلی ابزار کرنا ہے تھوڑی سی یہ چیزیں آپ کو شاید ایسا لگیں کہ یہ کوئی جو ہے نا وہ ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں لیکن یہ چیزیں بلیو می جب آپ ان کو کلوزلی طور پر واج کرو گے تب جا کر آپ کو یہ پتہ چلیں گی آلریڈی ان مارکیٹس کے اندر جو لوگ تین تین چار چار سال لگا کر بیٹھیں اگر یہ چیزیں ان سے بھی آپ جا کر پوچھیں گے نا تو وہ شاید اتنا زیادہ ان کو اہمیت نہ دیں لیکن بلیو می کہ یہ اہمیت کی حامل ہیں چیزیں اور یہ آپ کے کام آئیں گی آگے آپ دیکھئے گا کہ یہ جب سائیکالوجی اس چیز کے اوپر بلڈ کر کے آپ ایک پورا ڈیٹا اورینٹڈ چیزوں کے اوپر ٹریڈ کریں گے آپ ایک کلوزلی طور پر ایک لوجک ہوگا اس چیز کے پیچھے تو آپ بڑے ایک اچھے مووز اور بڑے ایک اچھے طریقے سے ان مارکیٹس کو جو ہے وہ ایکسپین کر سکو گے اور ٹریڈ کر سکو گے تو اب ذرا چارٹس بیہیوئرز کو دیکھتے ہیں سب سے پہلی تو چیز سمجھیں کہ جب والیمز کی مووینگ ایوریج والیم مووینگ ایوریج سے اباوٹ ٹریڈ ہو رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی ایوریج مارکیٹ موو ہے اس سے ایکسٹرا والیم مارکیٹ کے اندر گزا ہوا ہے چاہے آپ کی سیلنگز کی کینڈل مووینگ ایوریج کی اوپر نظر آ رہی ہیں یا بائنگ کی کینڈل مووینگ ایوریج کی اوپر نظر آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اس کرن پیریڈ آو دا ٹائم میں اگریسیف نیس جو ہے وہ بڑی ہوئی ہے مارکیٹ کے اندر وہ سیلرز کی بھی ہو سکتی ہے وہ بائیرز کی بھی ہو سکتی ہے جب جب آپ مووینگ ایوریج کی اوپر والیمز کو ٹریڈ ہوتا دیکھیں گے تب آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ مارکیٹ کے اندر جو موو ہیں وہ آپ کے ایک بہت شاندار موو لگے ہوں گے اب دوسری بات یہ کہ آپ نے اس کے پرائیس ایکشنز کو میچ کرنا ہے آپ پرائیس ایکشنز کو کیسے میچ کرنا ہے ہم ایک کیوری لیں گے اس کیوری کو اس کے پیچھے کی جو سائیکالوجی ہے وہ اور سارا پرائیس چارٹ میں آپ کو بتاؤں گا اسی طریقے کی ہنڈرڈ کیوریز کتنی ہنڈرڈ کیوریز اسی طریقے کی آپ نے جا کر بیک ٹیسٹنگ چارٹ کے اوپر فائنڈ کر کے ان کو ماسٹر کرنا ہے اب یہ ہنڈرڈ کیوریز آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پانچ دنوں میں کرو آپ اگلے دو مہینیم کے اندر کرو جتنا زیادہ محنت کرو گی اس لئے اتنے ریزلٹ آپ کو اچھے ملیں گے لیکن اٹلیس ہنڈرڈ کیوریز اسی طریقے کی جب بھی جو کہ ابھی میں آپ کو اکسر سائز ایک پرفارم کروں گا آپ نے اسی طریقے کیسے جا کر پرفارم کرنی ہے تب جا کر آپ جو ہے وہ اس کو ایک اچھے لیول تک جو ہے وہ ماسٹر کر سکو گے اور آپ کو سمجھ آئے گا اب لیٹس سپوز میں اس چارٹ کو یہاں سے ریڈ کرنا سٹارٹ کرتا ہوں ایکارڈنگ ٹو پرائس چارٹ اور ہمارا جو والیمز کا انڈگیٹر ہے اس کے حساب سے اب میں نے ایک جو ہے وہ ابھی کینڈل مار کی ہے اب اس سے پہلے کی ذرا کیوری سمجھیں کہ مارکیٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک پوائنٹ سے جو ہے وہ بہت شاندار طریقے سے گری ہے اور اس کے اندر جو والیم ہے وہ اب اگر میں اس کرنٹ پیریڈ کو بھی یہاں سے مارک کروں تو اگر آپ یہاں سے نیچے اس کو مارک کرنا سٹارٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس والیم کے اندر بھی ایک جو ہے وہ بیہیوئر اچھا نظر آ رہا ہے اب یہ والیم ایکچول والیم ہے یا اس کے اندر کوئی آپ کو گرائپنگ ہے یہ آپ کو پرائس چارٹ کے کمپیریزن سے ملے گا کینڈلز اور جو بار چارٹ ہے اس کو آپ نے کمپیریزن کرنا ہے اگر فرسٹ کینڈلز کو دیکھیں اور نیچے کینڈلز کو دیکھیں تو پرائس سیکشن آپ کو مچور نظر آئے گا کیونکہ جتنا والیم کینڈلز کے اندر ٹریڈ ہے یا کینڈلز کا جو سائز ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ صحیح آپ کو یہاں پر دیکھیں اس کو دیکھیں اور نیچے والی کینڈلز کو دیکھیں تو وہ اپروکسیمیٹلی سیم ہے اب آگے والی کینڈلز کو ذرا دیکھیں اور جو ہے وہ نیچے والی کو دیکھیں اب یہ تھوڑا سا ان بیچور ہے لیکن اتنا آپ کو پتہ ہے کہ ٹریڈنگ کی دنیا کے اندر چلتا ہے پھر نیکسٹ کینڈلز کو پھر دیکھیں تو اب یہ آپ کو ایک فیل دے رہا ہے کہ پرائیس ایکشنز اور جو کینڈلز کی جو چیزیں وہ ایک دوسرے سے میچ کر رہی ہیں گریجولی آپ کی کینڈلز جو ہے وہ کیا کر رہی ہیں بڑھ رہی ہیں مطلب ان کے اندر والیوم تھوڑی سی باڈی سائز بڑھ رہا ہے لیکن ادھر سے آپ کو یہ بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں جب اس طرح کا سینیریو لگا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکشنلی یہاں پر لوگ جو ہے وہ اس کو سیل کر رہے ہیں اور یہاں سے مارکیٹ گر رہی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ لاس مومنٹ کے اندر آ کر آپ کے پاس یہ والی کینڈل بنتی ہے اب اس کینڈلز کا سائز اگر آپ دیکھیں اور اس کینڈلز کا سائز دیکھیں تو یہ کیا ہے کہ بہت زیادہ بڑی ہے یہ کینڈلز اس کینڈلز کا اتنا بڑا سائز نہیں ہے comparatively یہ بھی ایک اچھی جاندار کینڈل ہے لیکن جو ہے وہ آپ کے لیے یہ جو نیچے والی کینڈلز ہے اس سے زیادہ امیچور ہے تو یہاں سے ایک انڈیکیشنز آپ کو امیچور بیہیوئر کی یہ نظر آئی اب اس کے بعد آپ نے یہاں سے آگے مطلب ایک بیسک چیز تھی یہ بار سٹارٹ بھی بڑھا ساری چیزیں بڑھیں اب یہاں سے بیسکلی مین فیکٹرز ہمارا سٹارٹ ہوگا جو کہ ہم نے سائیکالوجیکلی چیزیں گیس کرنی ہے اب کیا ہمیں پرائیس ایکشنز کیا مچور دیتا ہے اب یہ کینڈلز بنی اس کے بعد جو ہے وہ اگلی کینڈلز ہماری گرین بنی اب اس گرین کینڈلز کے بننے کا مقصد کیا ہے کہ جو سیلرز اتنے زیادہ اگریسف تھے تو آپ نے جو بائنگ سائٹس کی چیزیں تھی اس نے یہاں پر سپورٹ دی اس کو اور جو ہے وہ یہاں سے مرکیٹ نے جو ہے وہ ایک ری باؤنس بیک لیا اور ایک اچھا جو ہے وہ موو لیا یہاں سے ٹھیک ہے جو کہ ایک اپ سائٹ کی طرف آیا اور ایک اچھی بائنگ سکینڈل ملی اب اس بائنگ کینڈلز اور نیچے والی بائنگ سکینڈلز کو دیکھیں تو ہمارے پاس جو بائیرز کا پرائیس ایکشن ہے وہ ابھی میچ نہیں ہو رہا نیچے کی جو کینڈلز ہے جو اوپر کی کینڈل ہے وہ اوپر کی کینڈل تھوڑی کم ہے نیچے کی جو بار ہے وہ تھوڑی زیادہ ہے لیکن والیم جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ مووینگ ایوریج سے اباب ہی ٹریڈ ہو رہا ہے تو آپ نے اس چیز کو دیکھ رہا ہے اسے اگلی کینڈلز کی اگر آپ دیکھیں یہاں سے آگے تو پرائیس ایکشن آپ کو اگین میچور ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کی ایک جو ہے وہ یہ بائنگ سپورٹ ملی پرائیس ایکشنز بھی نیچے جہاں پر جو ہے وہ میچور چل رہا ہے تو یہاں سے ایک آپ کو انڈیکیشن مل گئی جب آپ نے اس طرح کی سیچویشنز دیکھی کہ مارکیٹ جو ہے وہ ایک میچور موو کے اندر آ چکی ہے اور مارکیٹس کے اندر جو ہے وہ اب چیزیں فالو اپ کر رہی ہیں کیونکہ پرائیس ایکشن جو ہے وہ اب میچور بیہیو کر رہے ہیں تو اس کے بعد یہ چیزیں جو ہے وہ ایسا ایسا سیٹل ڈاؤن ہونا سٹارٹ ہوئیں آپ اس چیز کو اگر سٹیپ بائی سٹیپ آگے آتا دیکھیں گے تو پرائیس ایکشنز آپ کو بلکل میچور جو ہے وہ ہوتا نظر آئے گا اور اس سے آپ کو ایک کائنڈ آف جو ہے وہ کینڈلز اور نیچے کی اس چیزوں سے جو ہے وہ ایک ایزی ٹو جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کلو مل گیا کہ آپ کا جو بائیرز ہیں وہ مارکیٹ کے اندر ایکٹیو ہیں اب بائیرز اور سیلر کا کمپیریزن آپ نے کیسے کرنا ہے لیٹس اپوز آپ یہاں سے اس چیز کا کمپیریزن کریں تو میں نے ایک پرائیس چار یہ لگایا اور لیٹس اپوز یہاں تک جو ہے وہ میں اب اس چیز کو ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ کیا جو ہے وہ یہ چیز کام کی اب ذرا سیلز کی کینڈلز دیکھیں اور آگے کی بائی کی کینڈل دیکھیں اب آگے سیلز کی کینڈل ایک اچھی کینڈل بنی اب اس اچھی کینڈلز کی جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس اچھی کینڈلز نے اس کے جو اوپر کی چیزیں تھیں لیکوڈٹی تھی وہ لی یعنی اوپر گئی مارکیٹ وہاں سے سیلرز اوپر سیلر ہی بیٹھے ہوئے ہیں اب لوگوں نے بیچنا ہی ہے اوپر انہوں نے بیچا لیکن اس کینڈلز کے اندر کوئی اتنی زیادہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس کینڈلز کی باڈی کو جو ہے وہ بریک کر سکے یہ جو بڑی باڈی کینڈلز کی باڈی ہے اس کو اس نے نہیں بریک کیا نہ وہ اس کے اندر ہی رہی تو یہاں پر ایک آپ کوئی انڈکیشن ملی کہ اوپر سیلرز جو ہیں وہ تداد میں کم ہیں کیونکہ اب سیلرز کے اندر اتنی جان نہیں ہے کہ انہوں نے جو پیچھے بائیرز کی اگریسف نیستی اس کو بریک کیا ہے اب اگلی کینڈلز کے اندر آپ پھر دیکھیں اگلی کینڈلز کے اندر پھر یہاں سے بائیرز نے نیچے سے بائیرز ایکٹیو ہوئے اور بائیرز نے یہاں تک گئے لیکن پھر سیلر ایکٹیو ہوئے اور یہاں پر کلوز ہوگی جو کہ ایک اچھی جاندار کینڈلز ہے بائیرز کی صحیح ہے تو اس کینڈلز میں اچھا والیوم ٹریڈ ہوا پیچھے نیچے اگر آپ اس کو بار چارٹ کے ساتھ میچ کریں گے تو بھی آپ کو سیم اس کا جو ہے وہ سٹرکچر نظر آ رہا ہے یعنی پرائیس ایکشن میچوڑ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد اگلی کینڈلز بڑھی اگلی کینڈلز جیسے اوپر گئی جو کہ اس کے کافی اوپر گئی ہے اس کے بعد مارکیٹ میں تھوڑا سا سیلنگ پریش رہا ہے لیکن وہ بھی ایک اچھی جاندار بائنگ سکینڈلز جو ہے وہ بنی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کو ایک چیز اس سے جو ہے وہ آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ بائیرز جو ہے وہ اب مارکیٹ کے اندر انٹرو ہو چکے ہیں جبکہ اگریسف سیلنگز جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر ہوئی تھی صحیح ہے تو اگریسف سیلنگ مارکیٹ کے اندر ہوئی لیکن اس کے باوجود اب جو ہے وہ بائیرز آہستہ آہستہ جو ہے وہ سٹرانگ ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں اب اس کینڈلز کے اندر کیا کیا اگین سیلر ایکٹیو ہوئے یہاں تک نیچے لے آئے لیکن پھر بائیرز نے اس کو جو ہے وہ فائٹ کیا اور اچھے اس کے اندر کیا اب یہ جو کینڈلز ہے یہ ایک اگین کلاکاری ہے کہ مارکیٹ نے اس کینڈلز تک کا جو ڈیٹا تھا وہ سارا لیکوڈیٹی وغیرہ لی لیکوڈیٹی لینے کے باوجود بھی مارکیٹ کے اندر سیلرز اتنے زیادہ نہیں ہے کہ وہ پیچھے والا جو بائیرز کا پرائیس سیکشن تھا جو کہ پیچھے اگل لیٹس پوسٹ تین کینڈلز کو بھی دیکھیں تین کینڈلز کیا ایک کینڈلز کی بھی جو اگریسیف نیس تھی اس کو نہیں بریک کر سکی تو اس کا مطلب ہے کہ اوپر سیلرز جو ہے وہ کام ہے اسے اگلی کینڈلز دیکھیں اسے اگلی کینڈلز نے کیا کیا نیچے بائنگ پریشر نے اقین اس کو ایک اچھے لیول پر لا کھڑا کر دیا اور ایک اچھا جو ہے وہ ہمیں مچور موو دیا جس سے ہمیں ایک اندازہ ہوا لیکن اس چیز کو ذرا ایک اور چیز کے ساتھ دیکھیں اگر ایک میں بار چارٹ یہاں پر لگاؤں اب اس کو دیکھیں ذرا اور آپ نیچے دیکھیں یہ چیز یہ کلاکاری ہے بیسیکلی جو کہ کوئی آپ کو نہیں اتنے انڈپ طریقے سے جا کر دیکھے گا یہاں پر بیسیکلی ہوا گیا ہے پرائیس ایکشن کے اندر امیچور بھی یہ وایا ہے جو بائیرز کی کینڈلز لگی ہے نا وہ ایک ایسا سمجھ لیں کہ فیک کینڈل ہے کینڈلز کے اندر والیوم اتنا زیادہ ٹریڈ ہو گیا لیکن بار چارٹ کے ساتھ اس نے میچ نہیں کیا تو جو ایک اچھا انڈرسٹینڈنگ والا بندہ ہے نا اس کو یہاں سے کیا انفرمیشن ملی کہ بھائیس آپ جو بائیرز ہیں نا وہ ایک ایسا سمجھ لیں کہ ایک ببلز اوپر ایک بنا ہے اور ایک بس ٹریپنگ ہوئی ہے جو کہ یہاں پر کافی سارے لوگ اگر کمپیریزن کر رہے ہوں گے ان چیزوں میں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ بائیر ڈومینیٹ ہیں وہ یہاں سے ٹریڈ پکڑیں گے میبی لانگ اور ان لوز کے نیچے لیں گے جو کہ کیجولی اگر اس چیز کے بارے میں بات کی جائے جو لوگ ٹریڈ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو یہاں پر اچھی خاصی انہوں نے اوپر سے سیلنگز دی اور وہ نیچے آئے ہیں صحیح ہے تو اب یہاں سے کیا ہوا ہے بیسیگلی یہ صرف اور صرف جو جس نے ایک بڑی اچھی چیز سے دیکھا اور آپ نے بھی اگر اس چیز کو اگر پریکٹس کریں گے تو آپ بھی دیکھیں گے یہ ساری چیزیں اس کو انیلائز کیا بڑے کلوزری طور تو آپ کو پرائس ایکشنز کے اندر ہی مچور بیہو نظر آیا ٹھیک ہے تو آپ نے تھوڑا سا ویٹ کیا کہ یار تھوڑی سی سٹیبل ہونے دیں پرائس ایکشنز کو مچور ہونے دیں اس کے بعد جو ہے وہ میں جا کر تھوڑا سا دیتا ہوں اب اس کے بعد سیلنگز اگین اب یہ جو سیلنگز کینڈل ہیں اس نے مزید کلاکاری دکھائی کہ اس سے اوپر کی جو لیول ہے وہاں تک کی لیکوڈیٹی لی اس کے بعد بائرز جو سیلنگز تھے وہ ایکٹیو ہوئے پھر ایک بائنگز کی کینڈلز بیچ میں آئی پھر سیلنگز کی کینڈلز آئی اب جو سیلنگز کی کینڈلز تھیں اگر ان کو دیکھیں اور جو پچھلی دو کی تھیں تو ایک ہی کینڈلز کے اندر بائرز نے جو ہے وہ یہاں پر ساری کلاکاری دکھائی اور ان دونوں کینڈلز کا پیچھے کو جو ہے وہ سٹیپس کو بریک کیا جب یہ کینڈل بنی تو یہاں سے اب آپ کے پاس ایک انڈیکیشن مل گی کہ بائرز اگین انٹر ہیں سیلرز یہاں تک آ چکے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکے تو یہ وہ ایریا تھا جہاں سے بائرز جو ہے وہ فائٹ کر گئے تھے اور جیت گئے تھے تو اس کے بعد بائرز نے اپنی پوٹنشل دکھایا اور مارکیٹ کو کیک اوٹ کر کے اوپر لے گئے ٹھیک ہے اب یہ چیزیں ایسے آپ کو نہیں آئیں گی جب آپ ہنڈرڈ کیوریز کے اندر کچھ ان کو بڑا کلوزلی طورت ہے جیسے آپ کو میں نے انیلائز کی ہے اپنی طرف سے اس چیز کو جتنا کلوزلی اپنی سائیکالوجی کے حساب سے دیکھ سکتے ہو ویسے تو اگر آپ کسی کے ساتھ لائف بیٹھ کر یہ پریکٹس کرتے ہو تو وہی یہ آپ کو چیزیں بیٹر گائیڈ کر سکتا ہے کیونکہ وہاں آپ اپنے تھارٹ پروسس جو ہے وہ اس کے ساتھ شیئر کریں گے اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کوئی ایک لائف سیشن آگیا ہے ہمارے جو ہیں تین اس کے اندر کچھ اس طرح کا پلان کریں جس میں یہ آپ کے تھارٹ پروسس کے مطابق آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ کروائی جائیں صحیح ہے تو یہاں پر بائیرز نے فائٹ کیا اور فائٹنگ سے جو ہے وہ بائیرز جیتے جب جیتے تو مارکیٹس کی اندر انہوں نے اپنی جیت کو سیلیبریٹ کیا اور جو ہے وہ مارکیٹ ہمارے پاس ایک اچھا وہ دکھا گئی تو اب جب اتنا کلوزلی طور پر آپ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد جا کر آپ ایک ڈسین لے سکتے ہیں کہ کیا چیز جو ہے وہ بیسیکلی پرفارم ہو رہی ہے مارکیٹ کے اندر ٹھیک ہے اب نو ڈاؤڈ کہ اس کی اندر اگر آپ صرف والیمز اور ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کبھی نہیں سروائیو کر سکو گے یہ ایک والیمز کی سائیکالوجی تھی جو کہ یہاں پر کام کر دی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوزنڈ سار چیزیں سکھائی ہیں لوز کے نیچے لیکوڈیٹی یہ وہ ساری چیزیں اگر ان کو اس چیز کے ساتھ آپ کمپیریزن کر لوگے تو جو ہے وہ آپ کے لئے وہ ایک بیسٹ چیزیں ہوگی اور آگے بھی انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ایسی آئیں گی جہاں پر آپ کو کلیرلی طور پر یہ جو ہے وہ چیزیں ہوگی ابھی بیسیکلی جو آگے ہمارا کونٹینٹ ہے تو وہ تو ابھی آنا سٹارٹ ہوگا جو کہ چیزیں ورک کرتی ہیں ابھی تک تو ہم صرف بیسیکس اور آپ کو ایک آپ کا جو ہے وہ بیسٹ بنا رہے تھے کہ چلیں آپ یہ چیزیں سیکھیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ چیزیں آپ سیکھ جاتے ہیں لیکن ایک جگہ کے اوپر جا کر آپ فس جاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی موڈ کے اوپر اگر آپ فسیں تو آپ کے پاس اس چیز کا سلیوشن ہو وہ چیز آپ نے سیکھی ہوئی ہو تو پھر آپ اس چیز کو جو ہے وہ فالو اپ کریں اس کے اوپر تھوڑا غور و فکر جب آپ کریں گے تو آپ کو اس کا جو ہے وہ آنسر ملے گا اور شریٹ فرورڈ آپ جو ہے وہ اپنے ایک آہ سٹرگلنگ کا جو فیس ہے اس سے بڑے جلدی سے گزر جائیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ہے وہ بہت جلد آپ ایک پروفیٹیبل ٹریڈرز ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک کیوری میں نے آپ کو یہاں پر سمجھانے کی کوشش کی ہے اور امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کتنے لوگوں کو سمجھ آئی ہے تھوڑی سی کمپلیکسیٹی تھی آپ جب اس کو ریوائز کریں گے ای نو پہلی بار دیکھیں گے نہیں ہوگا دوسری بار دیکھیں گے نہیں ہوگا لیکن تیسری اور چوتھی بار پانچویں بار جب اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو شاید آپ یہ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں آپ کو پکڑ پائیں ٹھیک ہے یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ابھی بنا رہا ہوں کہ ایک دفعہ کے اندر یہ چیز اگر آپ نے دیکھی اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ سمجھ آگئی ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ چیزیں سمجھ ہی ہوں کیونکہ اس چیز کو ایکسپلین کرنے سے پہلے تری تو فور ٹرائز تو مجھے لینی پڑی ہیں کہ بیس سے بیس میں اس کو کیسا جو ہے وہ سمجھا سکوں کیونکہ کافی ساری چیزوں کے اوپر آ کر جو ہے وہ میں بھی وہ لیگ کر رہا تھا تو جب ان کو آپ اتنا کلوزلی دیکھتے ہو سمجھنے کے لیے اب کیونکہ پریکٹس کر کے ہمارا اگر میرا بھی کرنٹ بیہیویٹس دیکھیں تو ہمیں تو وہ چیزیں کی کورٹ پتہ چل جاتی ہیں کہ ہاں یار یہ چیز اس طریقے سے ہوئی ہے ہم تو دو ایک کینڈلز کو دیکھیں گے تو ہمیں وہ آئیڈیا ہو جاتا ہے اور آپ میں سے کافی سارے لوگ ہوں گے جو کافی ٹائم سے ہیں اس مارکیٹ میں تو ان کو بھی یہ چیزیں ایسے حلوہ لگ رہی ہوں گی تو اس لیے ہے کیونکہ ان لوگوں نے پیچھے دن لگائے ہوئے ہیں جو نائے ہیں تو آپ کو بھی دن لگانے پڑیں گے اور آپ کے لیے بھی یہ چیزیں فالو اپ ہوں گی خوپ سو کہ یہ جو والیمز اور یہ چیزیں ہیں آپ کو میں کسی ہر تک سمجھا سکا ہوں گا اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جی اللہ حافظ